بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دی اسلامیک پاتوے چینل میں خوش آمدید سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں کے عمال لکھنے والے فرشتوں کے علاوہ وہ چور فرشتے بھی ہیں جو اہلِ ذکر کی تلاش میں زمین میں گھومتے رہتے ہیں اور جب وہ ذکر میں مشکول لوگوں کی جماعت کو پاتے ہیں تو ایک دوسرے کو باعواز بلند پکارتے ہیں کہ اپنے مقصود کی طرف آ جاؤ تو وہ آتے ہیں اور انہیں آسمان دنیا تک گھیر لیتے ہیں جب یہ فرشتے واپس جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے جب تم نے میرے بندوں کو الویدہ کہا تو وہ کیا کر رہے تھے فرشتے کہتے ہیں جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ تیری تعریف کر رہے تھے تیری بزرگی بیان کر رہے تھے اور تیرا ذکر کر رہے تھے اللہ فرشتوں سے پوچھتا ہے کیا انہوں نے مجھے دیکھا ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ پوچھتا ہے اگر وہ مجھے دیکھ لیں تو ان کا رویہ کیا ہوگا فرشتے کہتے ہیں اگر وہ تجھے دیکھ لیں تو تیری تعریف کرنے بزرگی بیان کرنے اور ذکر کرنے میں زیادہ سختی اور پابندی کریں گے اللہ تعالیٰ پھر پوچھتا ہے کونسی چیز ہے جو وہ طلب کر رہے تھے وہ جنت کا مطالبہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کیا انہوں نے جنت دیکھی ہے فرشتے کہتے ہیں نہیں اللہ پوچھتا ہے اگر وہ جنت دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ جنت دیکھ لیں تو ان کے طلب بڑھ جائے گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کونسی چیز ہے جس سے وہ پناہ طلب کرتے تھے فرشتے کہتے ہیں آگ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر وہ آگ کو دیکھ لیں تو فرشتے کہتے ہیں اگر وہ دیکھ لیں تو اس سے دور بھاگنے میں زیادہ سخت ہو جائیں گے اور اس سے زیادہ ڈریں گے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں تمہیں اس بات پر گواہ بناتا ہوں میں نے ان کو بخش دیا فرشتے کہتے ہیں ان میں فلاں آدمی تو بہت خطاکار تھا وہ کسی ضرورت کے لیے آیا تھا اس کا مقصود ان کے ساتھ بیٹھنا نہیں تھا تو اسے کیسے بخش دیا گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسی قوم ہیں کہ ان کے ہم نشین بھی نام مراد نہیں ہوتے کتاب مسند احمد دیس نمبر پانچ ہزار چار سو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو شیئر کریں اور دی اسلامی پاتھوے چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ موجود بیل کے ایکن کو لازمی دبائیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹفیکیشن آپ تک پہن جائے اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو